شام کے پانچ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے شفیق الرحمن سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر ایک عظیم مملکت بنایا جائے گا اقوائے متحدہ کی سیکریٹی جنرل غوان پرہاکزینوں کے بارے میں بینرقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے کل اسلام آباد پہنچ رہے ہیں پاکستان نے ایک آلہ بارتی سفادکار کو آج اسلام آباد میں دفتر خارجہ طلب کر کے کنٹرول لائن پر جنگ بنتی کی خلاف ورسیوں پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا مغبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے والے بھارت میں تائنات غیر ملکی سفیروں نے مودی حکومت پر مواصلات پر پوری فوری پابندیاں اٹھانے پر سور دیا ہے لاہور میں آج شام آلمی کبرٹی کپ کے سیمی فائنلز میں پاکستان کا مقابلہ ایران جبکہ بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر ایک عظیم مملکت بنایا جائے گا وہ آج لاہور میں صحت انصاف کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے وزیراعظم نے کہا کہ ہم فلاحی ریاست کے موڈل کی سمت پڑھنے کیلئے اختیامات کر رہے ہیں اور معاشرے کے کمزور طبقوں کی ترقی ہماری ترچی ہے انہوں نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار ہم نے صحت سے متعلق آلات پر درامدی ڈیوٹی ختم کی ہے پنجاب کے وزیر علیہ سردار عثمان بزدار نے آج لاہور میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی اور ترقیتی منصوب و سمیت صوبے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا وزیراعظم عمران خان نے آج لاہور میں پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کا بھی دورہ کیا سیف سٹیز آثورٹی کی حکام نے انہیں انتظامی امور آثورٹی کی جانب سے استعمال کی جانے والی ٹکنالوجی اور منصوبے کی صوبے کے دیگر شہروں تک توسی کے بارے میں بریفنگ دی وزیراعظم نے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی میں پولیس خدمت مرکز کے گلوبل پورٹل کا استحبی کیا وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار اور گورنر چودی محمد سرور بھی اس موقع پر موجود تھے اقوائم دہتا کی سیکریٹی جنرل انتونیو گوتریس افغان پناہ کزینوں کے بارے میں عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے کل پاکستان پہنچ رہے ہیں اپنے چار روزہ قیام کے دوران اقوائم دہتا کی سیکریٹی جنرل صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں کریں گے وہ وزیر خارجہ شاہم عمد قریشی سے بھی ملاقات کریں گے اقوائم دہتا کی سیکریٹی جنرل کو ان ملاقاتوں میں جمعہ کشمیر کے تنازع کے تمام پہلیوں پر پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا جائے گا سیکریٹی جنرل کی دوسری مصروعیات میں ارکان پارلیمنٹ ذرائب لاغ کے نمائندوں اور نوجوانوں سے ملاقاتیں بھی شامل ہیں وہ پائدہ ترقی، ماہولیاتی تبدیلی اور قیام امن کی کاروائیوں کے موضوع پر خصوصی خطاب بھی کریں گے سیکریٹی جنرل لاہور پی جائیں گے وہ گردوارہ کرتار پورٹ صاحب کا بھی دورہ کریں گے رومانیا میں تیار کیے گئے وائس چیف آف نیول سٹاف وائس ایڈمیرل محمد فیاز گلانی رومانیا میں اس حوالے سے ہونے والی تقریب میں مہمانے خصوصی تھے پینس یرمو کا جدید آلات اور ٹکنالوجی سے لحظ ہے اور یہ سمندر میں مختلف طرز کی کاروائیاں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بھارتی ہائی کمیشن کے ایک آلہ سفارتکار کو آج دفتر خارجہ طلب کر کے کنٹرول لائن پر نیزہ پیر اور رکھ چکری سیکٹروں میں بھارتی قابض فوج کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر پاکستان کی طرف سے شدید احتجاج ریکارڈ کرائے گیا دفتر خارجہ کی ترجمان آئیشہ فاروقی کے مطابق بھارتی قابض فوج کی اندھا دند اور بلا اشتیال فائرنگ کے نتیجے میں گاؤں فتح پور کی تیرہ سالہ عابدہ جمال شدید زخمی ہوئیں ترجمان نے کہا کہ شہری آبادی کو دانستہ نشانہ بنانا قابل افسوس اور انسانی وقار عالمی انسانی حقوق اور انسانی خوانین کی سرحیحن خلاف فرزی ہے مقبضہ کشمیر کا دورہ کرنے والے غیر مرکی سفیروں نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ مواصلات پر آئیت پابندیاں فوری ہٹائیں یورپی یونین کی ترجمان پر آئے امور خارجہ اور سلامتی پالیسی نے ذراعہ ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ابھی بھی کئی پابندیاں آئیت ہیں جمہ کشمیر میں انٹرنیٹ اور موبائل سرویسز پوری طرح بحال نہیں ہیں اور سیاسی قیدی ابھی بھی نظر بند ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایک اہم ہے کہ پابندیاں فوری ہٹائی جائیں بھارت میں جرمنی کے سفیر نے کنٹرو میں کہا کہ زیادہ تر لوگوں نے انٹرنیٹ تک مکمل رسائی کا معاملہ اٹھایا ہے ترکی نے کہا کہ اس نے روس اور ایران کے ساتھ کشیرگی میں کمی کے معاہدوں کی پاس تاری کرتے ہوئے شام کے علاقے دلیب میں شامی حکومت کی پیش قدمی روکنے کے لیے پرازم ہے چین میں کرونا وائرس سے آج مزید ایک سو سن تین تالیس افراد ہلاک ہو گئے جس کے بعد اس محلک وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد پندرہ سو تک پہنچ گئی ہے وستی صوبہ حبائی میں آئندہ برس دسمبر میں سامنے آنے والے اس وائرس سے چھاسٹھ ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں عالمی کبرٹی کب دوہزار بیس کے دونوں سمی فائنل آج شام لاہور میں کھیلے جائیں گے پہلا سمی فائنل شام چھ بجے بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان جبکہ دوسرا سمی فائنل رات ساڑھے سات بجے پاکستان اور ایران کے درمیان کھیلے جائے گا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس پونک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کیجئے